بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دوستو اگر آپ ہست گیر لگاتے ہیں کلائچ سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو ٹک کی آواز نکالتی ہے تو یہ کس چیز کا پرابلم ہوتا ہے آج اس پر بات کریں گے اس کا کام کریں گے تو آج میرا ٹاپک اس پر ہونے والا ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے تاہاں کہ میرے دوستوں کوئی صحیح سمجھ آ جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کبھی تک سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کرنے ساتھ پیل کے بٹن کو لازمی ٹرس کرنا ہے تاہاں کہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے ملتی رہے جی دوستو جب بھی آپ گاڑی کو ہست گیر میں یا رواس میں اٹھاتے ہیں تو یہ گاڑی آواز کرنا شروع کر دیتی ہے ٹک ٹک کی یہ دیکھیں یہ آپ کو باز آ رہی ہے تو اکثر کراسپ ویڈنگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری شاپوٹ آپ کو چین کرنا پڑتی ہے تو کراسپ کی کیونکہ جگہ اندر سے ڈلی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ ہم اس کا لے کے ہیں یہ گھلا لے کے ہیں آگے والا اگر آپ کی گاڑی میں وپریٹ بھی ہے تو یہ چیز بھی کٹ جاتی ہے تو آپ اس کی پوری نیو شاپوٹ چین نہ کریں آگے سے اس کا مو بھی آپ چین کر سکتے ہیں تو میں نے سوچے یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کر دوں تو اکثر گاڑی میں گھون بھی آ جاتی ہے تو یہ چیز اس میں گلے میں آگے اس کا اپلے آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آواز بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی تو اس وجہ سے پوری شاپوٹ آپ کو چین کرتے ہیں یہ آئیرو گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہو یہ بڑی گاڑی ہو تو اگر آپ کا کراس اس طرح خراب ہو جائے اگر آپ مکمل شاپوٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کا گلہ بھی چین کر سکتے ہیں تو اس کو کھولنا چرو کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دو بولٹ یہ سنٹر سے کھولیں گے چار بولٹ یہ پیچھے والے کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کا گلہ کیسے چین کریں گے تو یہ پوری شاپوٹ کمپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کے علم بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی گاڑی میں اس کا مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کا کراس کی جگہ یہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کا نیو گلہ چین کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو کھول کے پھر اس کے بعد اس کو پھٹ کریں گے تو ہم شاپوٹ کھولیاں ہیں مکرادوالی کے دوبان پر تو وہ اس کی پھٹائی کریں گے پھٹائی کر کے پھر اس کا نیو پورا سسٹم آگے جو گلہ ہے پورا اس کا پھٹ کریں گے پوری اگر شاپوٹ اگر اس کی پرائز زیادہ ہے اگر نہیں چین کر سکتے تو پھر وہ دس بار ہزار پر کی اس کی پرائز ہے تو اگر نہیں چین کر سکتے تو آپ اس کا دنیو اس کا پورا مو پھٹ کر سکتے ہیں وہاں مو پھٹ کر سکتے secure تو یہ اس کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی نیو پورا کمپلیٹ اس کی ٹٹنگ کی جائے سکتی ہے اسی طرح فیٹ کر کے پوری شافٹ ہم ہی تیار کریں گے اس کی پٹائی کر کے فیٹنگ ہوگی ہے اس کی ویلڈنگ کریں گے ویلڈنگ کر کے اس کو براور کر کے سیلٹر پیس سے اس کی فیٹنگ کریں گے موسیقی موسیقی پر موسیقی ہم vengeance موسیقی 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 کام کمپلیٹ ہو گیا صرف-تو پچھو کام دنگ موسیقی ر�� گٹ موسیقی 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 کمپلیٹ تیار ہو گئی ہے پورا اس کا جتنا مکراس اور جس کا جریبولہ جتنا یہ ہے جو جو میٹریل تھا جا اس کے ساتھ وہ کمپلیٹ فٹنگ ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کلاج کے ساتھ آواز بھی نہیں کرے گی تو پوری شاورٹ کمپلیٹ چین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ چیز بھی اس کی چین کر سکتے ہیں تو اس کو فیکٹ آر کے پھر گاڑی کو چلا کے چیک کرتے ہیں پھر میں اپنے دوستوں کو ساتھ ساتھ یہ چیک کر ہوں گا اس طرح کا دوست تو اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ کلاج کے ساتھ آواز آنا شروع ہو جائے تو جو ٹک کے آواز آتی ہے تو آپ اس کو مکمل چین کر سکتے ہیں اگر اگر یہ جگہ اس کی لوز ہو گئی ہے تو آپ اس کو مکمل چین کر سکتے ہیں اس کا تقریبہ ایک زار پر کا کمپلیٹ خرچ ہے اس کا خرچہ بھی اتنا نہیں آتا تو آپ اس کو سسوکی راوی جتنی بھی گاڑی ہیں تو ان میں بھی یہ چیز آپ اس لیے چین کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا فیڈلنگ ہو کہ اس کے بعد گرم ہو گیا اس کو اچھی طرح ٹھانڈ ہوں گے تار کے اس کے بعد اس کی گاڑی میں جا کے ٹھٹنگ کر کے پھر اس کی آباد چیک کریں گے تو اس کے بعد اس کا فیڈنگ کا مرائلہ شروع کر دیں جب بھی آپ نے شافٹ کو لے کے آنا ہے خرات حوالے سے یہ تو اس کو آئل میں اچھی طرح آپ نے بھگو کے رکھنا ہے کیونکہ اندر اس کے مکمل آئل چلا جائے کیونکہ اندر سے تھوڑا سا یہ گرم ہوتا ہے کیونکہ گرم ہونے کے بعد اندر سے اس کی گریس وغیرہ جتنی بھی جنین ہے وہ جل جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے دس پندرہ میں آئل میں بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی سے تھنڈا نہیں کرنا ہے جب آپ آئل میں ڈالیں گے یہ خود بہت تھنڈ ہو جائے اگر گرم ڈالیں گے تو یہ آپ کی سیل جو اس کی پینئن والی سیل ہے وہ لگی چنم والی سیل ہے سوری وہ تو وہ جل جائے گی تو یہ دیکھیں مکمل یہ ٹھنڈا بھی ہو گیا آئل میں اس میں مکمل چلا گیا اور یہ مکمل اس کا فری بھی ہو گیا تو اسی ترتیب سے دوستو جس ترتیب سے اس کو کھول ہے اسی ترتیب سے اس کی فیٹنگ کریں گے فیٹنگ کرنے کے بعد اسے گاڑی کی ٹرائی کرتے ہیں تو دوستو یہ ہماری کمپلیٹ فیٹنگ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری شاپٹ ریڈی ہو گئی ہے گاڑی کو سٹارٹ کر کے ہم نے چیک کی ہے اب یہ آپ پہلے کس طرح آواز کر رہی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوکر خموش ہو گئی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیے کریں شیئر کیے کریں تاکہ میرے اور دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اس طرح ٹپک پر آپ کو چھوٹی سی چھوٹی ویڈیو ملتی رہیں گی تاکہ میرے دوستوں کو فائدہ ہو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ